بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ناظرین ایسٹرالجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے آزر ہوں یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا آپ لوگ کا پیار محبت ہم لوگوں کو ملتے رہتی ہے آپ لوگ کے کمنٹس فیڈبیک بھی ہم تک پہنچتے رہتے ہیں آپ کے پیار کا آپ کے محبت کا بہت شکریہ آپ اسی طرح ایکو ٹی وی کو دیکھتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں اور اپنی آراز سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں کہ آپ ایکو ٹی وی پہ مزید کیا بہتر چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں آج ہم ویکلی اورسکوپ ڈسکس کریں گے چودہ جولائی سے لے کر بیس جولائی تک یہ ہفتہ کیسا گزرنے والا ہے لیکن اس سے پہلے دو اہم اعلانات ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں سب سے پہلا یہ کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ آج میں بابا بلے شاہ کا ایک شیر پڑھوں گا اور دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جو بھی پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوگا اس کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تفہ دیے جائیں گے دوسری اہم آناؤنسمنٹ کے انشاءاللہ سبتمبر میں میں کراچی آ رہا ہوں جہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوگی اور جو بہن بھائی کراچی میں مجھے ملنا چاہتے ہیں سبتمبر میں وہ سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی اپانمنٹس اور بوکنگز کروا سکتے ہیں اب ہم بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برج حمل ایریز کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا برج حمل ایریز چودہ جولائی سے لے کر بیچ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں تو جناب ایریز والے ہو جائے ہوشیار اور خبردار اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہفتے میں چونکہ کمر موجود ہے اکرب میں اس کو آپ کمردر اکرب کا نام بھی دے سکتے ہیں اور اس دوران کسی بھی کام کا آغاز کرنا ہر انسان کے لیے کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں تصور کیا جاتا علم نجوم کی روشنی میں بھی اور آئمہ معصومین کے فرامین بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جب وقت ہو کمردر اکرب کا تو اس میں کوئی بھی نیک کام شادی یا سفر کا آغاز جو ہے وہ نہ کیا جائے خاص طور پر آپ لوگوں نے توجہ دینی ہے اس ویک کسی بھی قسم کے نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ روک جائیں اٹلیس جو چودہ پندرہ سولہ کی تاریخیں ہیں ان میں کوئی بھی نیا کام انجام نہ دیں جو آلڑی جیزیں چل رہی ہیں انہی پہ توجہ دینا زیادہ بہتر رہے گا اس کے بعد اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دیں کسی ایسی بیماری میں منسلک ہو سکتے ہیں یا ایسی بیماری آپ کو لاکھ ہو سکتی ہے جو آپ کی فیملی آپ کے خاندان میں کسی کو بھی نہیں تھی اور اگر بروقت اس کی تشخیص کروا لیں تو بہتر ہے کہ اسے بچا جا سکتا ہے اور ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہ کر بھی اسے جو احتیاطی تعدابیر ہیں اس کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا آپ لوگ کے لئے پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں ذہنی طور کے اوپر بھی کچھ حد تک تھوڑا سا ناؤمیدی کی کیفیت آپ لوگ کے ذہنوں پر سوار ہے برقرار ہے کہ گھر والوں کے ساتھ فیملی کے لوگوں کے ساتھ جتنے بھی آپ کے تعلقات یا براسم ہیں اس میں اختلافات کا اندیشہ ہے ناچاکی کا اندیشہ ہے غم غصے کا اندیشہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسروں کے اوپر بلا وجہ بھرہم ہونا دوسروں پہ اپنا غصہ نکال رہا جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا فیل وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ انفرادی طور پہ اپنی ذاتی حیثیت سے اپنی ذات کے حوالے سے سوچیں تاکہ آپ کی اپنی سوچ اور غصے پہ کنٹرول رہے بہت زیادہ سوچنا ضرورت سے زیادہ سوچنا بہت سارے معاملات آپ کے خراب کر سکتا ہے جس میں اخراجات ہیں گھرے لو معاملات ہیں دوستوں کے ساتھ تعلقات ہیں ایون آپ کی صحت جو ہے اس کی زیادہ مجھے تشویش ہے اس ویک میں کہ اپنی صحت پہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے توجہ دینی ہے باقی سٹوڈنٹس کو دیکھیں سٹوڈنٹس کے لیے ایک نارمل ویک ہے ہسپرن وائف کے ریلیشن کے لیے بھی ایک حد تک نارمل ویک ہے اور اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ جو آپ سے کہتے ہیں ان کی بات پہ عمل درامت جو ہے وہ کیا جائے بجائے اس کے کہ آپ ان کو اپنی مرضی سے چلانے کی خوش کریں تو جتنا زیادہ ان کی چیزوں کو باتوں کو فالو کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد کاروباری معاملات میں بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ کاروباری معاملات پر بھی توجہ کی بہت زیادہ ضروری اہمیت ہے آپ کا سیکسس لیول آپ کی خوشات آپ کی کامیابی جو ہے یہ اس پورے کے پورے ویک میں ایک نارمل حیثیت اختیار کرے گی کہ آپ جس چیز کے پیچھے زیادہ توجہ دیں گے یا زیادہ بھاگیں گے وہ چیز اتنا زیادہ آپ سے دور جاتی ہوئی نظر آرہی ہے بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو اللہ پاکی ذات کے اوپر چھوڑے اور اس کے ساتھ ساتھ کرنا کیا ہے صرف اپنے کاموں کو بہتر انداز میں پلان کرنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ بھی بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ آپ کے رشتہ دار نہیں آپ خود بن سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی اصلاح ضروری ہے جو کہ اس پورے ویکلی ہورسکوپ میں اس ہفتے آپ لوگ کا کی پوائنٹ ہے آپ کے والدین اور دیگر احباب جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں آپ کے روئی کی وجہ سے اور آپ کے غصے کی وجہ سے تو سرکرنگی چیزوں کا صدقہ دیجئے تاکہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہتر رہے آپ خود بہتر رہے جتنا زیادہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے آپ سے منسلک جتنے لوگ ہیں وہ بھی اچھے انداز میں آپ لوگ کو ملیں گے اہم آناؤنسمنٹ کے انشاءاللہ سبتمبر میں میں کراچی آ رہا ہوں جہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوگی اور جو بہن بھائی کراچی میں مجھے ملنا چاہتے ہیں سبتمبر میں وہ سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی اپانمنٹس اور بوکنگز کروا سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا ہے برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی دیئے اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی کہ چودہ جولائی سے لے کر بیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا آپ لوگ کو ویکل کیورس کو بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ بابا بلہ شاہ کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے آپ کو بھی جوائے جائیں گے برجہ سور والے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ کمر موجود ہے اقرب میں اور چودہ پندرہ اور سولہ یہ تین طریقے انتہائی اہمیت کی حامل ہے ہوگا کیا سپیشلی وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں شادی شدہ زندگی میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں آپ کی شریک حیات یا آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ کچھ زیادہ ڈیمارننگ ہو سکتا ہے کچھ زیادہ تنقید کر سکتا ہے آپ پہ اور ان کی تنقید ہو سکتا ہے کہ آپ برداشت نہ کریں اور آپ اپنا ہی موڈ آف کر لیں کہ آخر ہر بات پہ ہمیں کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن آپ لوگ کی نیچر اگر میں دیکھوں تو آپ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس ویگ بھی کمپرومائزنگ سیچویشن میں رہیے گا تاکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ زیادہ خراب نہ ہو سکے اور اس کے بعد ان لوگوں کو بھی دیکھا جائے کہ جن کے کسی کے ساتھ بزنس پارٹنرز ہیں کوئی شراکت داری ہے کوئی مل کے کام کر رہے ہیں کوئی ایون کمیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے یا مل کے کوئی چیز خریدی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کے تعلقات بھی اختلافات کا شکار ہو سکتے ہیں یہ ساری خرابیوں کے بھاوجود برج سوار والوں کا جو دھیان ہے وہ زیادہ رہے گا فانینشلی معاملات کے اوپر کہ اپنے فانینسز کو کس طرح سے بہتر کیا جائے اپنے تعلقات دوستوں کے ساتھ جو ہے ان کو کس طرح سے بہتر کیا جائے جو بچپن کے پرانے دوست تھے ان کو واپس کیسے اپنی زندگی میں شامل کیا جائے کچھ تو برج سوار والے خوش خوراکی بھی کرتے ہوئے نظر آرہے اور خوش خوراکی میں انتہا تک پہن جائیں گے کہ اپنی صحت کو جو ہے قراب کر بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر فوری طور پر بھاگنا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس یا کوئی احتیاطی تدابیر جو ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو کرنی پڑیں گی تو بہتر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھلائیں تو اپنا سٹمک دیکھ کر جو ہے اس کو خوراک کو استعمال کریں تاکہ بعد میں کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں گھر کے معاملات ٹھیک رہیں گے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اگر میں دیکھوں تو نارمل ہیں بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی اتنی زیادہ اچھی یا پوزیٹیف چیزیں نظر نہیں آرہی لیکن ان کا ساتھ باعث سے راحت ہوگا باعث سے سکون ہوگا اور بہن بھائیوں کی وجہ سے آپ کو لگے گا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ لائیولی ہے اچھی ہے اولاد کی طرف سے بھی سکھ دکھائی دیتا ہے طالب علموں کے لیے یہ ویک تھوڑا سا ریلیکسنگ ہے کہ ریلیکس نظر آرہے ہیں کوئی بہت زیادہ فوکس جو ہے تعلیم کی طرف نہیں رہے گا لیکن جو ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اعلیٰ تعلیم پی ایس ڈی لیول ایم فی لیول تک ہیں تو ان کے لیے یہ ویک جو ہے ذمہ داریوں کا ویک ہے کامیابیاں ملیں گی لیکن تھوڑی سی سلو ہو سکتی ہیں عزت رسپیکٹ بھی بہتر رہے گی جن لوگ کی نوکریہ نہیں ہیں نوکریوں کے حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کامیابیاں مل سکتی ہیں اور اس کے بعد ایک اور اہم چیز میں دیکھوں تو آپ کی خواہشات کہ جو بھی سوچیں گے ویسا ہوگا لیکن سولہ تاریخ سے لے کر بیس تاریخ کے درمیان میں یہ وہ وقت ہوگا جس میں آپ کی چیزیں خواہش کے مطابق خوتی بھی نظر آرہی ہیں بلکہ سولہ تاریخ کو چاند گرہن بھی لگنے جا رہا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا خاص طور پر جو پرگننٹ خواتین ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے گھروں کی چار دیواری کے اندر رہیں چوری کانٹے کا استعمال جو ہے اس کو زیادہ نار رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو قیدوبند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے ویک اچھا ہے آپ کی سوچ پہلے کی نسبت مصبت ہوگی اس ویک میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ پرابلم آپ کے لیے اس انداز میں بہتر ہوگی کہ آپ کسی بہتر نتیجے کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ذات میں کیا خرابیاں تھی کیا خامیاں تھی اس کو درست اور بہتر کرنے کا موقع بھی اس ویک میں ملتا ہوا نظر آرہے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اخراجات پہ کنٹرول رکھئے گا کیونکہ ضرورت سے زیادہ اخراجات کرنا بھی آپ کو ذہنی فکر اور سوچ پہ مبتلا کر سکتے ہیں اس ویک اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا لازمی دیجئے گا اور اہم بات کہ سبتمبر میں انشاءاللہ میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ کراچی میں بلنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ رابطہ کر کے ملاقات کے لیے وقت لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جی ناظرین اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں پہ بابا بلے شاہ کا شیر میں آپ لوگ کو سناوں گا اور بابا بلے شاہ کچھ یوں فرماتے ہیں ہر کوئی یار نہیں ہوندہ بلیا کدھی کلیاں بے کے سوچتے سی ان دیکھنے آ کہ کون سب تو پہلے اس شیر نو تلاش کر دا ہے تے جت لیند ہے دو خوبصورت جنگین ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ کی جمنائی کی کہ چودہ جولائی سے لے کے بیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا یہاں پہ اہم چیز یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ بابا بلے شاہ کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے تلاش کرنا میں کامیاب ہو گیا تو ان کو ایک ایو ٹی وی کی جانب سے اس پہلے شخص کو دو خوبصورت سرنگینوں کے تحفے دیے جائیں گے تو جناب بات کرتے ہیں یہ ہفتہ دو بڑی اہم چیزیں کہ سب سے پہلے کمر موجود ہے اقرب میں اور اس کے بعد ہے چاند گرہن سولہ تاریخ کو تو وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں بہت ساری احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اب یہ چیزیں کن کن چیزوں پہ اثر انداز ہوں گی برج جوزہ والوں کی صحت کیونکہ برج جوزہ والے ساری زندگی کبھی بھی نہ تھکتے ہیں نہ حمد ہارتے ہیں نہ حوصلہ ہارتے ہیں لیکن اس ویک میں نہ جانے میں کیوں دیکھ رہا ہوں کہ ایک انجانہ سا روک دک تکلیف جو ہے اس کو اپنے ساتھ منسلک کر لیں گے کہ اس سے نکلنا ان کے لئے کافی حد تک مشکل ہوگا اگر آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور میری باتوں کو بڑے غور سے آپ نے سننا بھی ہے کیونکہ اس میں میں آگے چل کے آپ کو کچھ صدقات جو ہے وہ بھی بتانے والا ہوں اور چاند گرین کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہے ایکیو ٹی وی کے اوپر ہماری ویڈیو موجود ہیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں سب سے پہلی بات کہ روک دکھ تکلیف بیماریاں پریشانیاں چوری چکاری کا اندیشہ اس پورے ویک میں نظر آتا ہے جس کی وجہ سے ذہن ایک انجان سی ڈر خوف کی کیفیت میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا ہوگا آپ جتنی زیادہ گیترنگ میں بھی بیٹھے ہوں ہزار سو بندوں میں بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی تنہائی کا احساس جو ہے وہ آپ لوگوں سے دور نہیں ہوگا آپ لوگ کی جان نہیں چھوڑے گا تو بہتر ہے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے چونکہ اب آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے اس آفیس سے تو اللہ پاک کی ذات ہے تو ان سے بچنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی جتنی بھی ضروری اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان پر توجہ دیں سب سے پہلے اپنی شخصیت کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی گہری سوچ میں مبتلا نہیں کرنا چونکہ یہ ہفتہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر آپ لوگ کو جو فکر ہے وہ فکر ہے اپنے معاشی معاملات کی اور خصوصاً بیس سال سے کم لوگ کے جو لڑکیاں ہیں ان کو اپنی شادیوں کی بہت زیادہ فکر ہے اور اس وجہ سے کسی کے ساتھ تب بات کرنے کو دل کرے گا نہ ہی کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کو بند کرے گا اور صرف اپنے کمرے میں بند رہ کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں جو بچپن میں آپ کے ساتھ تھے آپ کے بڑے قریب تھے بچپن کی دوستی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے کہ اس کے اندر نہ ہی کو مطلب ہوتا ہے نہ ہی کو لالچ ہوتا ہے کہ جس وقت بچپن میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی لالچ ہوتا ہے کہ ہم جو کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں بڑا مزہ آتا ہے ان وقت گزارنا کھیلنا کتنا اچھا لگتا ہے تو اگر وہی دوست آپ کی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں تو آپ ان یادوں کو یاد کر کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے جس طرح کے بھی تعلقات ہیں لیکن بہن بھائی چاہے بڑے ہیں آپ کے ساتھ رہے گی تو صحیح لیکن اتنی زیادہ میں نہیں دیکھ رہا کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ آپ پہ توجہ دے یا آپ کی باتوں کو سیریس لیں آپ اگر ان سے کوئی فرمائش کریں گے یا ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کو یہ آگے سے کہہ دیا جائے گا کہ اچھا ٹھیک وقت آئے گا تو دیکھیں گے یا بھی انتظار کریں یا بھی یہ چیز آپ رکھ لیں آگے چل کے دو تین ماہ کے بعد جو آپ کی خواہش ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی تو اس میں اگر جو بھی چیز آپ کو ملیں اس کو اچھے اور سچے دل کے ساتھ قبول کیجئے گا بجائے اس کے کہ اپنی فیملی سے آپ ناراض ہوں اولاد کی فکر اولاد کی ٹینشن اولاد کی پریشانیاں وہ بھی اس ویک پہ نظر آتی ہیں کہ اولاد کی طرف سے بہت زیادہ فکر رہے گی کہ بچوں کا فیوچر کیا ہوگا مستقبل کیا ہوگا آگے چل کے وہ کیا کریں گے اور بلکہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ایک خاص نصیت کے اپنی تعلیم پہ توجہ دیں نہیں دیں گے تو وقت کا زیادہ اس ویک میں بلکل نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت جو کہ شروع میں ہی میں بتا چکا ہوں کہ صحت کی طرف سے کچھ اتنی اچھی انڈیکیشنز نہیں آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں جسم میں درد تکلیف بخار بیمار نزلہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ چل سکتی ہیں سر میں درد رہ سکتی ہے مایگرین کی شکایت ہو سکتی ہے یا کوئی بھی الیرزی انفیکشن جو ہے یہ آپ لوگ کو تنگ کر سکتی ہے ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں ایک نارمل ریلیشن رہے گا کہ ساتھ تو ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ کوئی معنی نہیں رکھے گا تو بہتر ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں تو اس کو دور کیا جائے جن میاں بیوی کے ریلیشن میں دوریاں ہیں اقتلافات ہیں الیدگیاں ہو چکی ہیں ان کے واپس آنے کے چانسز بھی اس ویک میں کچھ اتنے زیادہ اچھے نظر نہیں آرہے کامیابیاں ملیں گی ذہنی طور پر تو آپ اس کو قبول نہیں کریں گے لیکن جو بھی کام کر رہے ہوں گے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کامیابیاں ضرور ملتی بھی نظر آرہی ہیں عزت رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا کہ دوسرے لوگ آپ کو ویلکم کریں گے آپ کو اپریشیٹ کریں گے لیکن آپ لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے کسی کی بھی تعریف جو ہے اس کو پوزیٹیو ونداز میں اس ویک میں نہیں لینا دوستوں کے ساتھ تعلقات بھی کچھ بہت زیادہ اچھی اور بہتر دکھائی نہیں دے رہے اخراجات خاصے زیادہ رہیں گے تو اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر پلاننگ کی ضرورت ہے اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سرک رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا لازمی دیجئے گا اور یہاں پہ ایک اور اہم بات کے سبتمبر میں انشاءاللہ میں کراچی آ رہا ہوں اور وہ بہن بھائی جو کراچی میں مجھے ملنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے اپنی اپوائنمنٹس اور بوکنگ لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلو اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ بابا بلیشا کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرے گا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا یہ میں کینسرینز کی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ چودہ جولائی سے بیس جولائی تک لے کر اگر کینسرینز کو میں دیکھوں تو واقعی دل میں بہت زیادہ لڈو پھوٹ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی انعام لوٹری لگ سکتی ہے اور وہ انعام لوٹری جو ہے وہ پیار اور محبت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی کوئی بچپن کی پرانی کوئی محبت تھی جس کو آپ کمرے کی کھڑکی سے دیکھتے تھے اور وہ محلے سے کہیں دور چلی گئی تھی کیا پتہ وہ واپس زندگی میں آ جائے اور اس کے آنے کے بعد دل میں لڈو جو ہیں وہ پھوٹ سکتے ہیں کینسینز کے لیے یہ ہفتہ جناب بہت ہی زیادہ اچھا ہے لیکن اس ویک میں چاند گرہن بھی ہے اس کی بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہیں آپ کی محبت کو کوئی گرہن نہ لگ جائے میرا مطلب ہے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے تو اس کے لیے آپ نے اپنا صدقہ لازمی دینا ہے وہ صدقہ کیا ہوگا ایکو ٹی وی پر اس حوالے سے ویڈیوز موجود ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے آپ کے ویکلی اورسکوپ کے انڈ پر میں آپ کو صدقہ دوبارہ سے بتا دوں گا کہ اس ویک میں آپ نے صدقہ کیا دینا ہے ایک چیز ہے جو خاصی آپ لوگ کو تھوڑا سا فرسٹریٹ بھی کر سکتی ہے چونکہ مریخ موجود ہے برج سرطان میں اور حبود شیافتہ ہے سب سے خراب پوزیشن پہ ہے اور یہاں پہ آکے مریخ کرے گا کیا بلا وجہ غصہ دے گا وہ آداد جو آپ ترک کرنا چاہتے تھے ان کو مزید پکا کر دے گا یا وہ آداد جو آپ نے ماضی میں کبھی چھوڑ دی تھی جن کو ہم بری حیبیٹس کہہ سکتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تھا وہ واپس دوبارہ سے زندگی میں آ سکتا ہے کہ کسی نئے کام دا آغاز کریں گے تو اس میں بارال ایک نیا جوش فلولہ ہو سکتا ہے اگریسیف ہوں گے اور چھوڑی چھوڑی بات پہ بھی غصہ آپ کو آئے گا تو بہتر ہے کہ بجائے اس کے آپ کو غصہ آئے اگر چیزیں آپ اس کو پراپر پلاننگ کے ساتھ کہیں پہ لکھ کے ترتیب سے کرتے ہیں اور ہیپ ہیزرٹ نہیں کرتے تو وہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں رہیں گی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کریں اس کے لیے پہلے سے تیاری ضرور کر لیں جیسے جنگ سے پہلے تیاری کی جاتی ہے سمجھ لیں کہ یہ ویک بھی ایک طرح کا آپ لوگ کے لیے جنگی محاضی ہے کہ اس کی تیاری جو ہے وہ آپ نے پہلے سے کر لینی ہے تاکہ معاشی اعتبار سے رشتہ داروں کے حوالے سے گھرے لو معاملات خفیہ زندگی اولاد شادی ریلیشنشپ بسنس تکلیف جو ہے وہ نہ آئے جن لوگوں کے ساتھ آپ اپنی دل کی یا راز کی باتیں شیر کرتے ہیں ان سے تھوڑا سا محتاط رہیے گا کہ ان کی طرف سے کوئی غلط مشورہ مل سکتا ہے کچھ نئے لوگوں کی زندگی میں آمد ہوگی جن کی وجہ سے زندگی کا رخ جو ہے وہ بلکل بدل سکتا ہے کہ سوچ جو ہے وہ آپ کی تبدیل ہو سکتی ہے عزت رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا ذمہ داریاں پہلے کی نسبت بہت زیادہ آپ کے اوپر پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں خاندان کی ذمہ داریاں ہوں یا کام کی ذمہ داریاں ہوں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نوکری کی تو نخرہ کی تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو کبھی بھی کسی چیز میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی کامیابی کا انصر خاصہ نمائع ہے کامیابیاں ضرور ملیں گی لیکن شروع والی بات یاد رہی کا کہ بغیر پلاننگ کے کیا گیا کام یہ باعث تکلیف بھی ہو سکتا ہے اور باعث نقصان اس وجہ سے ہوگا کہ تعلقات میں خرابیاں پیدا کر سکتا ہے کہ اب خود سے اپنے کاموں کو اس طرح سے اگر ترتیب نہیں دیں گے تو کوئی ایسی غلطی کر سکتے ہیں کہ آپ سے منسلک جو لوگ ہیں وہ آپ سے خفا اور ناراض ہو سکتے ہیں ہسپرنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں اچھا رہے گا ایک دوسرے کا ساتھ ایک دوسرے کا پیار محبت وقت گزارنا جو خامیاں تھی ہیں اس کو دور کرنے کا موقع بھی ملے گا اور لو لائف تو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ بہت زیادہ اچھی ہے اور سیت جسمانی ہیلتھ کے ایشیوز تھے تو بہتر ہوں گے مزید خرابیاں جو ہیں وہ ہیلتھ کے حوالے سے نظر نہیں آرہی بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی نے اس ویک میں آپ کے اندر ایک نئی روح پھونگ دی ہے اور آپ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے سوچنے اور اچھی امیدوں کے ساتھ گزارنے کی پلاننگ بھی کریں گے اس ویک میں اگر آپ لوگ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور وہ لوگ جو میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں سبتمبر انشاءاللہ میں موجود ہوں گا کراچی میں سکرین پہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن یا اپوائنمنٹ کی بکنگ لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی چودہ جولائی سے لے کر بیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں بابا بلے شاہ کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے کمر موجود ہے اکرب میں اور یہ ہفتہ ہے چاند گرہن کا اور اس میں ہوگا کیا چاند گرہن جناب یہ اثر انداز ہو سکتا ہے آپ کے گھر کی خوشیوں پہ آپ کے فیملی معاملات پہ فیملی سپورٹ پہ آپ کی خفیت زندگی پہ آپ کے اندر جو بھی ایک نئی پرسکون امیدیں جنم لے رہی تھی ان کو تھوڑا سا اثر انداز کر سکتا ہے کہ ذہنی سکون کو متاثر کر سکتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو متاثر کر سکتا ہے بلا وجہ خوامخہ اپنے گھر والوں سے لڑ سکتے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی اگریشن شو کیا جا سکتا ہے کہ آپ وہ برداشت نہ کر پائیں اور ان سے لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جائیں آپ کی عمر کچھ بھی ہے چاہے بڑی عمر کے ہیں نوجوان ہیں چھوٹی عمر کے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں بہت پیارے ہیں اور مجھے ہر دل عزیز بھی ہیں اس ویک میں آپ دنیا جہان سے لڑیں لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اپنے گھر والوں کی کوئی بھی بات آپ نے بری نہیں ماننی اپنی زندگی میں اسے کچھ لوگ فلٹر کیجئے جیسے ماں باپ ہیں بہن بائی ہیں میاں بیوی ہیں بچے ہیں وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بلڈ ریلیشن میں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یہ جو مرضی کہیں ان سے آپ نے ناراض نہیں ہونا یہ آپ کو براولہ کہیں آپ پہ تنقید کریں بارال وہ کوئی بھی تنقید کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کی بہتری ضرور ہوگی باقی آپ گھر سے باہر کسی سے لڑیں کسی سے ناراض ہوں کسی کو براولہ بولیں کسی سے پیار کریں محبت کریں کسی کو وقت دیں یہ آپ لوگ کی ثواب دید ہے لیکن اپنی فیملی کے ساتھ اپنے تعلقات آپ نے خراب نہیں کرنے صرف یہ فیملی کے تعلقات خراب نہیں کریں گے جن لوگوں کی یہ خواہشات ہیں کہ ان کے تبادلے ہو جائیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کی کوشش کریں گے ان میں ان کے تبادلوں میں بھی توڑی سی پرابلم یا رکاوٹ درپیش آ سکتی ہے یا نظر لگ سکتی ہے نظر بد کا بھی شکار ہو سکتے ہیں صحت کے معاملات اگر میں دیکھوں تو سٹمک سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ آپ کو اس ویک میں پریشان کریں گی تو اپنے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا وہ لوگ جو کسی بڑی پوسٹوں پہ موجود ہیں بڑی ذمہ داریاں ہیں چاہے وہ فیملی ہے یا دوسرے لوگ آفیسز میں آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں یا اپنے ہی کام کو لے کر آپ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں لیکن اس میں بہتری نہیں مل رہی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے کاموں میں رکافٹے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی یہی خواہش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ترقی نہ کریں آپ کو پروموشن نہ ملیں اور آپ کی جو امیدیں ہیں اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو اپنے حد تک محدود رکھیں آپ نے اپنے جائے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے کچھ سوچا ہے تو اس کو کر جائیں خود سے کر جائیں عملی طور پر دوسروں کو دکھائیں اپنی فیملی کی بہتری کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں کوئی زمین جائدات پروپٹی بینک بیلنس ان کو ڈبل کرنا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو محدود حد تک دوسروں کو بتائیں ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز کے وراثتی موپلات یہ آج کل عام چیز ہے کہ گھروں میں پروپٹی زمین جائدات کے مسئلے مسائل بہت زیادہ رہتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے ادروائز بحث و تقرار لڑائی جھگڑے کا بھی اندیشہ ہے اور حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا تو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جتنا زیادہ ان چیزوں کو ڈلے کر دیتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر رہیں گی جن لوگوں کے ساتھ آپ اپنی خفیہ باتیں شیئر کرتے ہیں ان سے شیئر کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لی جائے گا کہ کیا ان کا سٹیٹس ان کا کیلبر اس طرح کا ہے کہ وہ آپ کو کوئی اچھا مشورات دیں چاہے وہ کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہو ان کو ایک دفعہ اپنی فیملی کے مقابلے میں ان کو سامنے رکھ کے دیکھئے گا کہ کیا آپ کے وہ دکھ تکلیف جس سے بھی آپ گزر رہے ہیں یا خوشیاں آپ کی زندگی میں ہیں وہ بھی ہر انسان دوسرے گزہ شیئر کرتا اور خوشیاں بلکل شیئر کرنی چاہیے ہر دفعہ دکھ تکلیف جو ہے وہ شیئر کرنے سے بہتر ہے کہ اگر کبھی کو زندگی میں خوشی ملتی ہے تو اس کو بھی شیئر کیا کریں فنانچلی طور پر یہ ویک آپ لوگ کے لیے ایک اچھا ویک رہے گا کہ ان ایکسپیکٹلی پیسے مل سکتے ہیں اخراجات میں اضافہ بھی زیادہ دکھائی دیتا ہے صحت سٹمک کے علاوہ اوورال آپ کی جو صحت ہے وہ ٹھیک رہے گی ہزبن وائف کا ریلیشن بھی اس ویک میں ایک اچھا ریلیشن رہے گا اولاد اگر بیمار تھی تو بچوں کی شفاعیابی جو ہے وہ اس ویک میں نظر آ رہی ہے کہ ایک کام کو آپ ترک کر کے ایک نیا کام بھی شروع کر سکتے ہیں اور اگر بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں تو اس ویک میں کیا گیا سفر وسیلہ سفر ثابت ہو سکتا ہے اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور ایک اور اہم بات وہ یہ کہ انشاءاللہ سبتمبر میں کراچی میری آمد ہے وہ بہن بھائی جو کراچی میں ملنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر کال کر کے اپوائنمنٹ یا بوکنگ کروا سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ اسد کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی چودہ جولائی سے لے کر بیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ بابا بلی شاہ کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینے اس پہلے شخص کو دیے جائیں گے جناب اس ویک میں کمر اقرب میں موجود ہے اور چاند گرہن بھی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں اس ویک میں کیا کیا رہیں گے سب سے پہلی احتاط یہ ہے کہ آپ سے جتنے بھی چھوٹے لوگ ہیں چاہے وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں چھوٹے کزن ہیں آپ سے کم عمر کے دوست ہیں یا آپ سے تعلق داری میں کوئی ایسا شخص موجود ہے یا صاحبہ موجود ہیں جو ایج میں چھوٹی ہیں آپ نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود حد تک رکھنا ہے اگر بہت زیادہ ان کے ساتھ مل ملاقات رکھیں گے تو آپ کی طرف سے تو نہیں لیکن ان کی طرف سے کچھ ایسے جملے الفاظ آپ کو سننے کو مل سکتے ہیں یا ان کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ آپ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور وہ گہری سوچ آپ کو پریشانی میں بھی لے کر جا سکتی ہے چھوٹے سفر اگر ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ اگر آپ کی ٹریولنگ رہتی ہے خاص طور پر اس ویک میں جب بھی گھر سے نکلیں چاہے بزار آپ کچھ چیز لینے گئے ہیں گروسری کرنے جا رہے ہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنا صدقہ لازمی دے کر نکلا کریں یا ہر وقت آئیتل کرسی کو اپنی زبان پر لازمی رکھیں کیونکہ اس ویک خدشہ یہ ہے کہ حادثات ہو سکتے ہیں چھوٹی موٹی جو چھوٹے ہیں وہ آپ کو لگ سکتی ہیں جس سے آپ کے دانت آپ کا جبڑا اور جو سکن ہے کہیں نہ کہیں پہ کوئی زخم اس قسم کے بیماریاں ہیں یا مسائل ہیں یا حادثات ہیں یہ دیکھنے میں آ رہے ہیں تو احتیاط لازمی کیجئے گا تاکہ کسی تکلیف سے بہتر ہے کہ احتیاط اگر شخص پہلے کر لے تو آگے ان چیزوں تو ایک الگ چیز ہیں جو آپ کے محلے دار ہیں ان کے ساتھ تعلقات اس ویک میں خراب ہو سکتے ہیں اکثر ٹی وی میں نیوز میں سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہمسائیوں کے ساتھ لڑائیاں ہو گئی اور اینٹے چل گئیں تو اس قسم کے معاملات بھی نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا احتیاط کی جائیں گا کیونکہ ہمسائیوں کے حقوق جو ہیں وہ تو اولین ہمارے اوپر یہی ہیں کہ ہم جو خود کھاتے ہیں پیتے ہیں یا جو خیال خاص طور پر رکھتے ہیں وہ ہمیں اپنے ہمسائی اور پڑوسی کا اسی طرح رکھنا ہے جیسے ہم اپنے فیملی محمس کا رکھتے ہیں تو اگر وہاں سے کوئی پریشانی کا سامنا ہو وہاں سے اگر وہ آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں ہمسائی گری میں آپ کو تنگ کرتا ہے تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں ادروائز یہ لڑائی یہ فساد یہ بڑھ سکتا ہے اور تھانہ کوٹ کے چہری تک بھی یہ چیزیں جا سکتی ہیں احتیاط لازمی ہے جن لوگوں کے چھوٹے وزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے مندی کا روجہان رہ سکتا ہے اور وہ لوگ جن کا سٹاک ایک شیئرز کا بھی کام ہے آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک کچھ اتنا زیادہ بہتر یا بہترین بلکل بھی نظر نہیں آتا تو زیادہ انویسٹ کرنا آپ کے پیسے کا زیادہ ثابت ہوگا پھر اس کے ساتھ جو قریبی ہیں آپ کے جو مشیر ہیں جو ایڈوائزرز ہیں جو دوست احباب ہیں سوشل سرکل میں موجود ہیں پھر بڑے مہن بھائیوں کے بھی اگر ہم دیکھیں تو ایون آپ کے اگر کچھ سالہ بھی ہے آپ کی وائف جو بھائی ہے سالہ جی جو ہے ان کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ زیادہ گھل مل کر مت رہیں اپنے کام سے کام رکھیں اپنے نوکریوں پہ اپنی جوپ میں آفیسز میں گھروں میں آپ موجود ہیں خواتین اپنی فیملی کی جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں انہیں کو بہتر انداز سے نبھا لیں تو یہی کافی رہے گا اولاد باعث رات ثابت ہوگی اور جو لوگ سٹوڈنٹس ہیں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ کی تعلیمی اعتبار سے اس ویک میں فنی صلاحیتیں پہلی کے نسبت بہتر دکھائی دیتی ہیں پیار عشق محبت کے معاملات میں بھی خاصی بہتری رہے گی شادی کے معاملات اگر میں دیکھوں شادی کی بات بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ چل نکل سکتی ہے تو اگر ایسا ہو تو کسی اچھے اسٹرالوجر سے کنسل کر کے کمپارٹیبلیٹی ضرور میچ کروالی جیگا اور نکاح کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور حادثات سے بچنے کے لیے اس ویک اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلو کہ سبتمبر میں انشاءاللہ میری کراچی آمد متوقع ہے جو بہن بھائی کراچی پہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن بھی لیے سکتے ہیں اپوائنمنٹ بھی بک کروا سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی کہ چودہ جلائی سے لے کر بیس جلائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ بابا بلے شاہ کا میں ایک شیر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ایکیو ٹی وی کی جانب سے اس پہلے شخص کو دو خوبصورت سن نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے برج لبرا برج میزان والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ بیلنس ہوتے ہیں میں بھی شاید لوگ اس لئے کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا سمبل جو ہے وہ ترازو ہے تکڑی ہے لیکن علم نجوم میں کچھ چیزیں جب ہم اس کو ڈیپ ریسرچ کرتے ہیں تو تھوڑا سا سٹبن ہوتے ہیں زندی ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی لئے کہ اپنے اصولوں کے پکے کہ اگر ایک دفعہ ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے ابھی کلی کی بات ہے کہ ایک فیملی گھر کی گروسری کرنے جا رہی تھی اور اس میں ایک شخص تھے جن کا جو برز تھا وہ لبرا تھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جانا انہوں کا میں نے نہیں جانا لاکھ جتن کر لیے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے کہ میں نے بس جو کہہ دیا ہے میں اسی پہ عمل کرو گا تو ایک میں نے مثال دی ہے اور وہ بھی اسی لیے چونکہ لبرا والے اپنی باتوں سے ہٹتے نہیں ہیں اس سے پلٹتے نہیں ہیں جو ذہن میں ایک دفعہ چیز بیٹھ گئی اس پہ منوان انہوں نے عمل کرنا ہے یہ ہفتہ اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے چونکہ گرہن کا ویک ہے اور کمر موجود ہے اکرم میں تو اس ویک میں معاشی طور پر کچھ پیسے کی چوری کا اندیشہ ہے کہ پیسے آپ کے گھم سکتے ہیں گر سکتے ہیں اگر کسی سے آپ نے کرز لیا ہے تو وہ لوگ آپ کو کچھ تنگ کریں گے جس کی وجہ سے آپ ذہنی الجاؤ یا دباؤ کا شکار رہیں گے لیکن سب سے اچھی بات اس ویک میں یہ ہے کہ آپ کا اپنا جو حاکم سیارہ ہے زہرہ وہ بہت اچھی پوزیشن پر موجود ہے جو ان تمام نہوستوں کو اور خرابیوں کو دور کر رہا ہے اور صدقات دے کے بھی آپ نے ان چیزوں کو دور کرنا ہے تاکہ محملات آپ کے بہتر ہیں صدقہ کیا دینا ہے ابھی کچھ دیر میں ہم آپ کو بتاؤں گا چاند گرین کا اگر خصوصی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو ایکی ٹی وی کے اوپر اس حالے سے ویڈیو موجود ہے آپ اس کو سن کر اپنا صدقہ دے سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ آپ نے بہت محتاط انداز میں چلنا ہے خل لڑکیاں اپنی سہینیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ محتاط رکھیں ان کی وجہ سے آپ کی فیملی آپ سے ناراض ہو سکتی ہے یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا بھی اندیشہ ہے بحث و تقرار بے مبتلا ہو سکتے ہیں اور وہ بڑھ کر کسی اختلافات کی طرف پی جا سکتی ہے ناراضگی کی طرف پی جا سکتی ہے تو بہت پرانا ریلیشن خراب ہو سکتا ہے تو یہ تعلقات بڑے قیمتی اور انمول ہوتے ہیں آپ کو دوست ہمیشہ اچھے روز نہیں ملتے ان دوستوں کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر گلتیاں کتاہیاں خامیاں موجود ہوتی ہیں انسان خطا کا پتلا ہے اگر کہیں پہ بھی آپ کو اس قسم کا ماحول ملے تو بہتر ہے خاموشی اور صبر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اگر آپ سے کوئی فرمائش کرتا ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں اور آپ کے ساتھ کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے تو بالکل آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے موشی صورتحال میں بتا چکا ہوں کہ تھوڑا سا تشویشناک ہے اخراجات بھی پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ سکتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ رشتہ دار آپ کے ساتھ تعلقات کو شدت کی حد تک خراب کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ خاموش ہی رہے تو اچھا ہوگا اپنا بلڈ پیشر ہائی کرنے سے یا اپنی صحت خراب کرنے سے کچھ نہیں ملے گا فیملی کی سپورٹ آپ کو رہے گی آپ کے جو فیملی میمبرز ہیں گھر کے افراد جو ہیں ان کا ساتھ ان کا تعاون یقینی طور پر آپ لوگ کے ساتھ رہے گا کہیں پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں موو کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں اس حالے سے یہ ویک بہتر ہے بیرون ملک بھی اگر سفر کی خواہش ہے تو وہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آری امیگریشن کے حوالے سے معاملات میں بھی بہتری رہے گی بزنس کاروبار کے معاملات اچھے انداز میں چلیں گے لیکن اس ویک اس طرح سے فائدہ مینفٹ جب پرافٹ نہیں ہوگا جو آنے والے دنوں میں آپ کو ملے گا سوشل سرکل سماجی تعلقات محتاط انداز میں چلائیے گا کیونکہ وہاں پہ کچھ کچھ ایسے افراد آپ کو مل سکتے ہیں جن کی نشست یا اٹھنا بیٹھنا کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوگا یا آپ اس کو نام مناسب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا تو آپ بجائے اس کے کے بعد میں ناغواری کا اظہار کریں پہلے ہی ان محفلوں میں بیٹھیں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہوں فنی صلاحیتیں پہلی کے نسبت بہتر ہوں گی کتابوں کی سٹڈی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی تعلیمی قابلیت کو بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تعلیمی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کریں گے بہتر کریں گے پیار عشق محبت کے معاملات میں بھی کامیابی رہے گی ہزبنڈ وائف کا ریلیشن پہلی کے نسبت بہتر ہے جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ کو بھی تھوڑا سا مزید انتظار کرنے کی ضرورت ہے صحت کے معاملات یہ انڈیکیشن دیتے ہیں کہ صحت پہ توجہ دیں لاپروائی یا غافل رہنا اپنی صحت کی طرف سے یہ کسی بیماری میں یا درد تکلیف میں بھی آپ کو مبتلا کر سکتا ہے اور حاسدین منافقین سے لازمی بچ کر رہیے گا کیونکہ وہ آپ کے کاموں میں بلا وجہ رکافتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو چینی کا صدقہ بہترین صدقہ ہے وہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ سبتمبر میں میری کراچی آمد جو ہے وہ متوقع ہے جو مہن بھائی کراچی میں ملنا چاہتے ہیں اسکرین کے اوپر نمبر پہ کال کر کے اپنی اپوائنمنٹ یا بکنگ کروا سکتے ہیں یہاں ہم نے بتایا برج میزان کا اب میں بات کروں گا برج اقرب سکورپیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اقرب سکورپیو کی چودہ جولائی سے لے کر بیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ یہ اناؤنس کرتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ بابا بلے شاہ کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تفید دیے جائیں گے تو جناب برج اقرب والے ہو جائیں ذرا خبردار اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ ضرورت سے زیادہ مصروف ہفتہ رہے گا کامیابیاں تو ملیں گی لیکن کامیابیاں ملنے کے بعد ان کے جو نتائج ہے وہ کچھ اتنے زیادہ اچھے یا متاثر کن نہیں ہوں گے کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کو کچھ اور بتا رہی ہوگی لیکن جب ریزلٹ آئے گا جو صلح ہے وہ اس طرح سے نہیں ملے گا جس طرح سے آپ کی خواہش ہوگی اپریسیشن دوسروں کی طرف سے ملے گی لیکن آپ کا ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا اور آپ یہی سوچیں گے کہ اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے تھا یا اس سے بہتر چیزیں بھی آپ اپنی زندگی میں اگر شامل کرتے تو شاید اپریسیشن کا لیول اور اس کا گراف جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا خاص طور پر آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ آپ کو اس طرح سے اپریسیشن نہیں کریں گے جیسے عام پبلک یا عام عوام جو ہے وہ آپ کو اپریسیشن کرتی ہے تو آپ کے دل میں اور ذہن میں یہ تشنگی رہ جائے گی کہ کاش میرے اپنے اور پیارے جو ہیں وہ بھی ہمیں کبھی اپریسیشن کرتے یا یہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گھر کی مرگی جو ہے وہ دال برابر دکھائی دیتی ہے اس ویک میں تو جناب یہ ویک ذہنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کا ہفتہ نہیں ہے بلکہ اپنی غلطیوں کتاہیوں کو دور کرنے کا ہفتہ ہے اپنے اندر پوری آداد کو ترک کرنے کا ہفتہ ہے اور نئی آداد کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے آسانیہ رہیں گی اس پورے ویک میں معاشی معاملات الحمدللہ اچھے اور بہتر رہیں گے اور زندگی اتنی زیادہ تیز دکھائی دیتی ہے کہ کب دن آیا اور گزر گیا اس کا آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوگا وقت کی قدر کرنا ضرور سیکھئے چونکہ وقت بہت تیزی سے اس ہفتے میں گزرے گا کہ آپ کو یہ لگے گا کہ پورا دن گزر گیا اور ہم نے کیا کچھ بھی نہیں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات الحمدللہ اچھے اور بہتر رہیں گے فیملی کی سپورٹ جس میں پہلے بتا رہا تھا کہ اپریسیشن جو ہے وہ فیملی کی طرف سے نہیں ہوگی لیکن آپ کی فیملی جو ہے اگر آپ کوئی بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور بس ہو گئی آپ کی اور اس کے بعد اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی آپ کو سپورٹ بھی کرے گی ذہنی سکون جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرپ دکھائی دیتا ہے اور ہیلتھ کے حوالے سے اگر میں دیکھوں کندوں کی تکلیف ہڈیوں کی تکلیف جوڑوں کا درد ایون ہڈیوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیواری آپ کو تنگ کر سکتی ہے اور سکن میں کوئی فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ تو جو بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو سجس کرتا ہے میڈیسن وہ آپ یوز کریں لیکن پانی کا استعمال زیادہ رکھیے گا چونکہ فنگل انفیکشن بڑھ کر خاص طور پر جن کو شگر کی پرابلم ہے ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے انعام لٹری پرائز بانڈ یا کسی کی طرح اسے فیور بھی ملتی دکھائی دیتی ہے پیار عشق محبت کے معاملات اچھے رہیں گے یا جن سے آپ کو ماضی میں بہت زیادہ لگاؤ تھا محبت ہی پیار تھا وہ دوبارہ سے آپ کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں لائف پارٹنر کے ساتھ یہ ویک بہت اچھا گزرے گا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سات دن ہفتے کے آپ کی زندگی کے یادگار لمحات میں سے ہوں گے کہ ساری زندگی آپ اس ویک کو یاد کر کے انجوائے کریں گے اور خوش بھی رہیں گے وہ لوگ جن کو یہ خواہش ہے کہ ہم بیرون ملک سفر کریں جانا چاہتے ہیں ان تاروخیوں میں تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا دورانے سفر کچھ حادثات یا سامان گم ہو سکتا ہے یا آپ کا جو سفر ہے وہ تاخیر اختیار کر سکتا ہے عزت بڑے گی ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں خواتین خاص طور پر ان کے اوپر گھرے لو ذمہ داریوں میں اضافہ رہے گا گھر کی سجاوٹ بناوٹ کی طرف بہت زیادہ دھیان رہے گا شاپنگ جو ہے وہ بھی پہلی کے نسبت بہت زیادہ کرتی بھی دکھائی دیتی ہیں قانونی معاملات کے اندر احتیاط کیجئے گا کیونکہ قانونی معاملات جتنے بھی ہیں اس میں اس ویک میں تو ایسرچ کو فائدہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اس حد تک اچھے رہیں گے کہ کہیں بے بھی آپ کو ان کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور آپ کو ان کی طرف سے یہی سننے کو ملے گا کہ جب ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں روحانی طور پہ بھی اور جہاں پہ بھی ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں خواہشات کے حوالے سے یہ ویک اچھا ہے کہ کوئی ایک درینہ خواہش ضرور اس ویک میں آپ لوگ کی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور خفیہ دشمن حاسدین پوری خوشش کریں گے آپ کے کاموں میں رکافتے ڈالیں پریشانیاں پیدا کریں دوسروں کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں ان کو مزید بڑھائیں تو بہتر ہے کہ اپنے خفیہ حاسدین سے بچنے کے لیے کہ اپنی چیزوں کو محدود رکھیں اپنی حد تک اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور یہاں پہ اہم اعلان کرتا چلوں کہ انشاءاللہ سبتمبر میں کراچی میری آمد متوقع ہے جو بہن بھائی میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ کال کر کے انفرمیشن اور اپوائنمنٹ بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی چودہ جولائی سے لے کر بیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا کسی بھی ایک جگہ پہ بابا بلے شاہ کا ایک شیر جو ہے وہ میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کہا میں اب ہو گیا ایکو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے برج کاؤس سیجیٹیریس والے جناب بہت اچھے دن دیکھ لیے اب وقت ہے تھوڑا سا فکر کرنے کا اور اپنی چیزوں کو اور اپنے معاملات کو درست کرنے کا اپنی سوچ کو درست کرنے کا اپنے زاویوں کو درست کرنے کا آپ اگر اپنی زندگی میں پوزیٹیوٹی چاہتے ہیں دوسروں کی حلب کرنا چاہتے ہیں تو جناب یہ ہفتہ بلکل بھی اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ جن کی بھی مدد کریں گے جن کی بھی حلب کریں گے وہاں سے آپ کو بلکل بھی سراہر نہیں جائے گا اور ہوگا کیا وقت کا زیاء پیسے کا زیاء اور بلا وجہ اختلافات شدد اختیار کر جائیں گے اور آپ کا اپنا موڈ بھی آف ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ بھی تعلق میں ہیں یا کسی بھی کی بھی مدد یا حلب کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھئے گا کہ اس سے کیا آپ کی زندگی کے جو ضروری معاملات ہیں وہ ڈسٹرپ تو نہیں ہو رہے آپ کی جو پیورٹیز ہیں وہ غراب تو نہیں ہو رہی اگر ایسا نہیں ہے تو جناب یہ صدقہ جاریہ ہے دوسروں کی بلکل خدمت کریں لیکن اپنے اہم کاموں کو چھوڑ کر جن کی وجہ سے آپ کا سروائیول بہت زیادہ ضروری ہے دوسروں کے لئے کام کرنا اس سے آپ کو صرف اور صرف دوسروں کی طرف سے اختلافات کا سامنا نہیں رہے گا بلکہ اپنی فیملی بھی آپ کو یہ الفاظ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے لئے آپ کے پاس وقت نہیں ہے پیسے نہیں ہیں لیکن دوسروں کے لئے آپ ہر وہ کام کرنے آپ کو عزیز ہونا چاہیے اپنی فیملی اس کے بعد دوسرے لوگ دوسروں کی مدد ضرور کریں میں یہ نہیں کہتا کہ بلکل نہ کریں اس وقت کریں جب آپ کے اپنے پیارے ہر لحاظ سے خوشحال ہوں کہ ان کی ضروریات زندگی کی تمام تر چیزیں ان تک پہنچ دی ہوں ان کو مہیا کرتے ہیں اس کے بعد آپ دوسرے لوگ کے بھی ختمت کریں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے سماجی اعتبار سے یہ ویک بہت احتیاط والا ہے کہ کچھ نئے لوگ زندگی میں شامل ہونے کی وجہ سے دھوکہ دہی چیٹنگ فراؤڈ کا اندیشہ ہے کہ آپ جو بھی کریں گے اس میں وہ آپ کو مس گائٹ کریں گے جس کی وجہ سے غلط جگہ پہ انویسمنٹ غلط جگہ پہ پیسہ پھسا لینا اور اس کے بعد پشتانا کہ اب آگے کیا کریں لیکن جب وقت ہی گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن خواتین کے لیے یہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے آپ کی ازر ایسپیکٹ شناخت میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے فیملی کی طرف سے آپ کو اپریسیشن جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحت کی طرف سے تھوڑا سا میں فکر مند ہوں اور خاص طور پر آپ کے جو بھی شریک ہے لائف پارٹنر ہے ان کی صحت بھی خاصی متاثر رہے گی جو لوگ قید و بند میں ان کی لیے مزید سختیاں دکھائی دیتی ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کامیابیاں فنی صلاحیتیں یہ اجاگر ہوں گی اس ویک میں کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہیں گے اس میں فائدہ بالکل ملتا و نظر آ رہا ہے لیکن جو لوگ نوکریوں پہ ہیں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کہ آپ کا نام مس یوز کر کے دوسرے لوگ آپ کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کچھ ایسے الیگیشنز بھی لگ سکتے ہیں جو آپ کو شکست خوردہ ناومیدی اور پریشانی میں مبتلا کرنے دوسروں پہ ہاوی رہیں گے اگر آپ حکم چلانا جانتے ہیں تو دوسروں پہ خاصے ہاوی دکھائی دیتے ہیں خاص طور پہ انچوائے کریں گے فورٹی سے نیچے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے ماں تحت رہ کر اس ویک کو گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات نہ ہونے کی حد تک دکھائی دیتے ہیں اس ویک میں اگر کوئی ماضی میں اختلافات تھے تو وہ بھی ختم ہوں گے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی مزید بہتر کی درف جاتے دکھائی دیتے ہیں کزنز کے ساتھ بھی معاملات اچھے رہیں گے اور ذہن میں اگر کہیں پہ بھی کوئی برے خیالات جرم لے رہے تھے وہ آپ کی زندگی سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے احتیاط کیجئے گا کانسٹیپیشن کا مسئلہ پائلز والوں کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بڑی آنٹ کے مسئلے مسائلز وہ ہیں وہ ہر حد تک دکھائی دیتے ہیں سٹبک کی پرابلم یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے اور عشق محبت کرنے والے لوگ ان کے لیے بھی یہ ویک اچھا رہے گا کہ آپ کو دوسری جانب سے ریٹرن میں بھی اتنا ہی پیار ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں جتنی آپ کی خواہش تھی یا اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں ازا لائف پارٹنر جیمن ساتھی تو اس کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا اور میریٹل لائف شادی شدہ زندگی ہزبن وائف کا تعلق یہ بہت زیادہ اچھا تب رہے گا جب آپ اپنے سسرال والوں کی ہر ایک وہ جائز اور ناجائز بات مانیں گے تو پھر آپ کا جو ریلیشن ہے ہزبن وائف کا وہ اچھے طریقے سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے زمین جادات پروپٹی کی سیل پرچیز کے حوالے سے بھی اگر احتیاط کریں تو اچھا ہے یہ ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو باجرے کا صدقہ آپ اس ہفتے میں ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم اعلان بھی کرتا چلوں کہ سپتمبر میں میری آمد متوقع ہے کراچی جو بہن بھائی ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی چودہ جولائی سے لے کر بیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ بابا بلے شاہ کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کام ہے اب ہو گیا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے جناب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے جانا کہا ہے کرنا کیا ہے ملنا کس کو ہے ہم رات کو سوئیں اور صبح اٹھ کے ہم کریں گے کیا تو یہ کیفیت نظر آتی ہے برجہ جدی والوں کی اس پورے کے پورے ویک میں اور چاند گرہن بھی لگ رہا ہے اور ہو گا کیا خاص طور پر والدین سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کے درمیان کوئی بھی اختلافات مت پیدا ہونے دیجے گا اگر کوئی ایک بچہ آپ سے کوئی فرمائش یا ڈیمانڈ کرتا ہے اور آپ اس کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں اور اس میں سے جو دوسرا بچہ ہے وہ بھی کوئی فرمائش کرتا ہے تو دونوں کی جو فرمائشیں ہیں وہ ایکولی آپ نے پوری کرنی اگر نہیں کریں گے اور آپ کیپریکون ہیں تو بچوں کی طرف سے آپ کو اتنا زیادہ برا ریاکشن ملے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں ان کے لیے اور بچے جو ہیں وہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ بجائے اس کے آپ کو اس قسم کی چیزیں دیکھنے کو سننے کو ملیں ایکولی سب کو دیجئے گا تاکہ کہیں سے بھی کوئی آپ کو عجیب و قریب قسم کی چیزیں یا ایکسپریشنز جو ہیں وہ دیکھنے کو نہ مل سکیں آپ کے جو مشیر ہیں ایڈوائزرز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا دور رہیے گا کیونکہ اس ہفتے آپ کو کوئی اچھا مشورہ جو ہے وہ ملنے والا نہیں ہے آپ نے بلکہ سنا ہوگا اونٹ کا کینا اونٹ کا کینا یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو اگر آپ ڈانڈ دیں اس کو اگر ایک ماہ بعد دو ماہ بعد چھے ماہ بعد بھی موقع ملے اور وہ کہیں پہ اکیلے آپ کو تلاش کر لیں تو وہ اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے تو جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے چاہے وہ سماجی طور پہ ہے آپ کے دوستوں میں سے ہے کہیں پہ بھی آپ نے کسی کو اس ویک میں چھے ماہ پہلے دو ماہ پہلے دس سال پہلے بھی کسی کو کچھ برا بلا کہا تھا بعد میں بے شک آپ نے معافی مانگ لی لیکن ان کے دل سے وہ بات نہیں نکلی ہوگی اور اس ویک میں وہ پورا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے اس میں کچھ زیادہ بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ ایسے اونٹ کا کینہ رکھنے والے دوستوں سے پچیئے اپنے مشیروں سے پچیئے کہ آپ کو ماضی میں تو اچھے مشورے دیتے رہے ہیں لیکن اس ویک میں آپ کو بالکل بھی اچھے مشورے دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ایون بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی کچھ اتنے زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے اس ویک میں پھر اس کے بعد میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جوڑوں کی در تکلیف میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو سیڑیاں چڑھتے ارترتے وقت کسی چیز کے سہارے سے سیڑیاں چڑھئے گا اور اتریئے گا تاکہ کوئی آپ کو ہڈیوں سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم جو ہے وہ پیدا نہ ہو پھر اس کے بعد جن لوگوں کو پروسٹیٹ کا پرابلم ہے کہ آپ کا پروسٹیٹ کا پرابلم بھی انکریز ہو سکتا ہے اس میں بھی احتیاط کریں پریکننٹ خواتین بہت زیادہ احتیاط کریں گرہن کے وقت اور گرہن کا جو ٹائم ہوگا اس میں اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر مت نکلیں کوئی بھاری کام بزنی کام لوہے کا کام چوری کانٹی کی جو چیزیں ہیں ان کو استعمال مت کیجے گا بزنس کاروبار کرنے والے لوگ اس ویک کو انجوائی کریں گے اس میں کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں چھوٹے بزنس والے افراد بھی اس ویک سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو بہتر ہوا کہ اپنے کام پر زیادہ توجہ دیں بجائے اس کے کہ سوشل ایکٹیوٹیز میں زیادہ انبولو رہے فیملی کی سپورٹ فیملی کا تعاون جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا آپ کی شریک حیات آپ کو بھرپور تعاون اور ساتھ جو ہے وہ آپ کا دیں گی کسی بھی پرابلم میں مبتلا ہیں بجائے اس کے کہ اس کو زیادہ سوچیں تو بہتر ہے کہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لیں تاکہ آپ کے لئے آسانیاں اور بہتریاں جو ہیں وہ رہے عشق میں گرفتار افراد اس ہفتے گرفتار ہی رہیں گے اور بلکہ حچہ یہ ہے کہ کہیں گرفتار ہی نہ ہو جائیں تو تھوڑا سا اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کرتے ہوئے بچیں تاکہ گرفتاری جو ہے وہ نہ ہو سکے شادی شدہ افراد میرا مطلب ہے کہ جن لوگ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کے لئے آسانیاں ہیں اس ویک میں کچھ اچھی خوشکن خبریں اور ذہن میں عجیب و غریب برے خیالات جنم لے سکتے ہیں سٹوننٹس کے لئے یہ ویک بہت اچھا ویک ہے اگر کہیں پہ تعلیمی اعتبار سے کوئی کمی رہ گئی ہے اور اس کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آپ کو موقع ملے گا آپ اس کو امپروف کریں گے تو پھر زندگی بھر وہ چیز آپ بھولیں گے نہیں اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور ایک اہم اعلان کہ سبتمبر میں انشاءاللہ تعالی میری آمد متوقع ہے کاراچی جو بہن بھائی ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ نمبر دیا گیا ہے اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلف ایکویریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج دلف ایکویریس کی کہ چودہ جولائی سے لے کر بیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ بابا بلے شاہ کا ایک شیر جو ہے وہ میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کہا میں ہم ہو گیا ایکوی ٹی وی کی جانب سے جناب دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے چودہ جولائی سے لے کر بیس جولائی تک یہ ہفتہ بہت زیادہ سنسٹیو ہفتہ ہے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ رسپونسبل ہفتہ بھی ہے ذمہ داریوں کے لحاظ سے خودمختاری کے لحاظ سے قابلیت کے لحاظ سے اور جو بھی آپ اس زندگی میں سوچ کر چلتے ہیں کہ کس طرح سے ہم معاشرے میں اپنا ایک مقام بہتر انداز میں بنائیں اس لحاظ سے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ماضی میں کیے گے کچھ عمال آپ کے سامنے آ سکتے ہیں آپ کے کاموں میں رکافٹے ڈال سکتے ہیں آپ کے چیزوں میں ایسی ہرڈلز پیدا کریں گے کہ ذہنی طور پر آپ الجنوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور یہ سب کرے گا کون ظاہری بات ہے کہ کوئی انجان شخص جو آپ کو جانتا نہیں ہے وہ تو یہ نہیں کرے گا آپ کے کچھ اپنے قریبی آپ کے اپنے پیارے دوست آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتے ہیں تو دوستوں کے اوپر زیادہ ریلائے کرنا یا ٹرسٹ کرنا اس ویک میں کچھ اتنا زیادہ اچھا عمل نہیں ہے تو بہتر ہے کہ دوستوں کو ایک حد تک ایک لیمٹ تک وقت دیں بہت زیادہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا یا ان کے ساتھ رہنا آپ کے معاملات کو خراب کر سکتا ہے دوسرے نمبر پہ ذمہ داریاں کہ ذمہ داریاں پہلے کی نسبت کچھ تھوڑی سی زیادہ ہوں گی اور ہوگا یہ کہ جب ذمہ داریاں آپ کے اوپر بڑھ جائیں گی تو آپ کو یہ بھی احساس ہو سکتا ہے کہ یار کیا ہم انسان نہیں ہیں کیا ہم اپنی ذات کے لیے کچھ وقت نہیں نکال سکتے تو جناب اس ویک میں اگر آپ کو اس قسم کے جملے سننے کو ملیں تو بہتر ہے کہ آپ ان کو زیادہ فیل کریں اگنور کر دینا ہی زیادہ بہتر رہے گا خاص طور پر وہ لوگ جو بہت بڑے بڑے بزنسز کرتے ہیں بہت بڑے بڑے کاربار کرتے ہیں ان کا سوشل سرکل بڑا وسیع ہوتا ہے پبلک ریلیشننگ بہت زیادہ وسیع ہوتی ہے تو پبلک ریلیشننگ میں بھی تھوڑا سا احتیاط کی جائے گا بہت زیادہ لوگوں سے ملنا گھل مل کے رہنا گیدرنگ کرنا گیٹ ٹوگیدرس کرنا یہ چیزیں بھی آپ کے معاملات میں تھوڑا سی خرابی پیدا کر سکتی ہیں اور بزنس کا جو پروفٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈیمیج ہو سکتا ہے ایون میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے والد سے کو فائدہ لینا ہے اس میں بھی کچھ رقافتیں رہ سکتی ہیں اور بلا وجہ لوگ آپ کے کاموں میں اس طرح کی پروبلنس پیدا کریں گے کہ آپ کے تعلقات اپنے والدین کے ساتھ بھی خراب ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ والدین کے ساتھ تعلقات آپ خراب کریں یا ان چیزوں کو فیل کریں تو والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ عطب کے ساتھ پیش آئیں وہ جو مرضی کہیں آپ کو اس میں کہیں نہ گئیں پہ آپ کی کوئی نہ کوئی بہتری یا آپ کی اصلاح جو ہے وہ چھپی ہوگی کامیابیاں ضرور ملیں گی جو بھی کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں آپ کو اس میں فائدہ ضرور ہوگا لیکن شارٹ ٹام ہوگا لانگ ٹام جو ہے آپ کو کوئی بہتر پلاننگ اور بہتر حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دینی ہوگی پھر اس کے بعد میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایکوئریس والے لوگ اس ویک میں پوری پوری کوشش کریں گے کسی طرح سے بھی ہم اپنی فیملی کو وہ تمام سہولیات دے سکیں جو ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دی تھی تو اس میں بھی کافی حد تک کامیابی دکھائی دیتی ہے آپ کے ایون بہن بھائی جو ہیں وہ بھی خاصے آپ سے جو ناراض تھے وہ بہتر ہوں گے ان کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے بلکہ جو چھوٹے ہیں آپ سے آپ ان کو ہمدردی کی بنا پر ان کی حلپ بھی کرتے ہوئے نظر آرہے اور اگر ان کے کاروبار میں کہیں نہ کہیں کوئی فینانچلی کو نقصان ہوا ہے لاؤس ہوا ہے اس میں بھی آپ ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آرہے اگر ضروری نہیں کہ آپ صرف ان کو فینانچلی سپورٹ کریں آپ مورالی بھی ان کی سپورٹ جو ہے وہ پوری پوری کریں گے ذہن میں کہیں پہ بھی کوئی برے عجیب و غریب کالات ہیں وہ آپ کے دور ہو سکیں گے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے اس محبت میں گرفتار لوگوں کے لیے بھی کے لیے بھی یہ ویک خاصہ بہتر رہے گا ہسپنڈ وائف کا ریلیشن تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ خرابی کی طرف جائیں اگر مائنڈ میں ذہن میں کہیں بھی کوئی اختلافات ہیں ایک دوسرے کو لے کر یا ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں گفتگو کریں کہیں لانگ ڈرائف پر چلے جائیں کھانے پر چلے جائیں اس سے آپ کا ذہن کافی تبدیل ہوگا اور پرسکون ہوگا اور آپ کا جو تعلق اور ریلیشن ہے اس میں بھی بہتری اور مضبوطی آئے گی اپنے زیورات کی خاص طور پر حفاظت کیجئے گا چوری چکاری کا اندیشہ ہے آپ کے ملازمین آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اور اتنا زیادہ تنگ کریں گے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ آخر ہم لوگ ان کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اور یہ کسی بھی لہم میں کسی بھی وقت ہم کو پریشان کیے بغیر نہیں رہتے تو ان کو ایک حد تک ایک لیمٹ میں رکھیں تاکہ یہ فیج جو ہے یا آپ کو نہ دیکھنا پڑے ہیلتھ کے معاملات الحمدللہ اس ویک میں خاص سے بہتر رہیں گے صحت پہلی کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے اولاد کی طرف سے بھی سکھ اور راحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس ویک میں اگر آپ کچھ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ جو ہے وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم آناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں کہ انشاءاللہ سبتمبر میں میری آمد متوقع ہے کراچی جو بہن بھائی ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجے دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجے ہود پائیسیز کی اب ہم بات کرتے ہیں برجے ہود پائیسیز کی چودہ جلائی سے لے کر بیس جلائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ بابا بلی شاہ کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شکس اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایک ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سرنگینوں کے تفہی دیے جائیں گے تو جناب گرہن کا ہفتہ ہے اور اس ہفتے میں گرہن کہاں پہ متاثر کر رہا ہے آپ لوگ کو دیکھنا یہ ہے ہر انسان کے زندگی میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی کامیابی سکسس کہ جو بھی وہ کام کرے اس میں اس کو کامیابی ہو کہیں پہ آنا ہے کہیں جانا ہے کو کاروبار شروع کرنا ہے کسی کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے معاشی اعتبار سے خواہشات کے حوالے سے کوئی بھی ایسا کام زندگی میں نہیں ہے جو کامیابی نہیں مانگتا ہر چیز میں آپ کو کامیابی چاہیے تو اس ہفتے گرہن متاثر کر رہا ہے آپ لوگ کی کامیابی کو سکسس کو کہ جو بھی کام کریں گے اس میں بلا وجہ کی رکافتیں آ سکتی ہیں ہرڈلز آ سکتی ہیں کہ آپ کے کام تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ نے جناب پریشان نہیں ہونا یہ تاخیر وقتی ہوگی جلدبازی کا مظاہرہ جذباتیات جو ہیں یہ آپ کے کام کو خراب کر سکتی ہیں سب سے اچھی بات اس ویک میں یہ ہے کہ کمر اور مشتری اور مستقریباً دونوں پاس پاس ہیں دونوں کی ڈگریز سیم ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کمر اور مشتری کا قیران ہونے والا ہو اس وقت میں کوئی کام کیا جائے تو وہ کام ساری زندگی آپ کے ذہنوں میں نقش کر جاتا ہے اور آپ اس کو کبھی بھولتے نہیں ہیں اور جناب اس ویک میں آپ کسی بھی کام کا اگر آغاز کرتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی نہیں بھی ملتی اگر اس کو سیکھنے کی حد تک آپ اس پہ عمل درامت کرتے ہیں تو یقین جانئے کہ ساری زندگی وہ چیز آپ کے ذہن اور mind سے نہیں نکلے گی سپیشلی سٹوڈنٹس کے لیے اس ویک میں کوئی ایسی assignment کوئی ایسا project کوئی ایسا chapter کوئی ایسا lesson جو آپ کو کبھی یاد نہیں ہوتا اور آپ کو لگتا بار بار بھول رہے ہیں تو اس ویک میں اگر آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں تو وہ آپ کو اتنا اچھا یاد ہو جائے گا کہ زندگی میں کبھی نہیں بولے گا higher education سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے بیرون ملک سفر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا آپ لوگ کی قابلیت متاثر ہو سکتی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے چھٹی حص جو ہے وہ کچھ negative اور غلط اشارے دے سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ خود سے اپنا نقصان کر بیٹھیں گے تو جو بھی کریں کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے بڑوں سے بزرگوں سے یا مخلص دوستوں سے مشاورت ضرور کر لیجئے گا اپنے لائف پارٹنر سے بھی مشاورت کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو بھی کام کریں اس میں جو second thought ہے وہ لازمی شامل ہونی چاہیے پھر اس کے بعد روحانیت کے پہلو بھی disturb ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نید خاص طور پر بہت زیادہ متاثر اور disturb ہوگی جس وقت آپ سونے کی کوشش کریں گے تو نید نہیں آئے گی اس کے علاوہ سارا دن سستی اور غنودگی جو ہے وہ رہ سکتی ہے جسم بھاری محسوس کریں گے ہاتھ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ سویل کر سکتی ہیں شگر والوں کو تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جن کو بلڈ پیشر کا بھی پرابلم ہے آپ کو بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ناومیدی کی کیفیت بالکل نہیں ہے ذہن کافی حد تک مطمئن بھی ہے اور ریلیکس بھی ہے پرابلمز رکاوٹنے پریشانیاں ماضی میں بھی آپ کی زندگی میں آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کو سرخورو کیا اسی طرح اس ویک میں بھی آپ سرخورو جو ہیں وہ ضرور ہوں گے فنانچلی طور پر یہ ویک اچھا رہے گا کہ سوچ سے ہٹ کر آپ کو پیسے مل سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں اخراجات کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول اور کابو بھی پایا جائے گا فیملی کے ساتھ تعلقات پہلی کے نسبت مضبوط ہیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بھی پہلی کے نسبت اچھے اور بہتر ہوں گے بلکہ اس ہفتے میں اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کے جو والدین کے جو دوست وغیرہ ہیں ان سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے کزنز کے ساتھ تعلقات کچھ حد تک خراب ہو سکتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے اچھے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ کے گرد و نوا میں جو رہنے والے لوگ ہیں آپ کے پڑوسی ان کے ساتھ کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ اختلاف پیدا ہوں آپ کے گھر میں جو بھی اچھا پکے وہ آپ اپنے ہمسائیوں کو پڑوسیوں کو ضرور بھیجوائیں تاکہ وہاں سے پیار اور محبتیں جو ہیں وہ آپ کی طرف آئیں اور دعائیں جو ہیں وہ آپ لوگ کو ضرور ملیں جتنا زیادہ صدقہ خیرات کریں گے چیریٹی کا کام کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے کاموں میں آسانیہ ہوتی چلی جائیں گی پیار محبت کے معاملات میں آسانیہ ہیں فائدہ ہوگا اگر آپ کسی کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو یہ خواہش بھی اس ویک میں پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن بڑوں کے مشورے سے اگر ان کی طرف سے ہامی ہو اور وہ ایگری کریں تو ضرور آپ اپنے جیون ساتھی چون سکتے ہیں جن سے آپ پیار اور محبت کرتے ہیں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لئے بھی یہ ویک اچھا رہے گا صحت کے معاملات اگر میں دیکھوں تو اس ویک میں خاصے اچھے اور بہتر رہیں گے لیکن پھر بھی ان لوگ کو احتیاط کی ضرورت ہے جن کو سٹمک کی پرابلم رہتی ہے لوز موشنز رہتے ہیں یا کانسٹیپیشن کا مسئلہ رہتا ہے یا السر کی شکایت ہے یا میدے سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی بیماری آپ لوگ کو ہے یا جو گال بلیڈر ہوتا ہے پتہ اس کی بھی بیماری اگر آپ لوگ کو ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا چکنائی سے پریز کیجئے گا ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت زیادہ اچھا دکھائی دیتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اگر کوئی اختلافات تھے تھوڑی سی کوشش سے وہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں کہ اگر بات طلاق کی نوبت تک پہنچ گئی تھی وہ بھی ختم ہو سکتی ہے اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ پرندوں کا جو باجرہ ہوتا ہے یا جو بھی برڈ فوڈ ہوتا ہے وہ آپ ان کو ڈالیں تاکہ ان تمام پریشانیوں سے بچا جا سکے اور ایک اور اہم اعلان میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ انشاءاللہ سبتمبر میں میری آمد متوقع ہے کراچی وہ مہنبائی جو کراچی میں ملنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے آپ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھا چودہ جولائی سے لے کر بیس جولائی تک آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اسے ایک بہترین رہنمائی ملی ہوگی انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی